یہ جو الیکشن کمیشن سے غلطی ہوئی ہے اب اس میں جمہوریت کیا کیا لینا نہ دینا ہے جمہوریت کیا قصور ہے وہ الیکشن کمیشن سے ہوگی غلطی چالیس لاکھ ووٹرز جو ہیں وہ فوت شدگان میں چلے گئے زندہ لوگ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اور بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں یہ غلطی بڑی سنگین ہے بھائی چوبیس کروڑ چوبیس کروڑ کو چالیس لاکھ کیسے دکھا دیا الیکشن کمیشنر نے ان کی ایسی جرت یہ چوبیس کروڑ زندہ لاش ہیں ان میں سے صرف چالیس لاکھ کو دکھایا ہے باقی لوگوں کو مار دیا انہوں نے یہ الیکشن کمیشنر کے خلاف تو باقا ہے تھا ان کا تو کوٹ مارشل ہونا چاہیے ان کو بڑی سخت سخت سزا دینی چاہیے میں ابھی کالا پانی کے بارے میں بی بی سی کی ایک سٹوری پڑھ رہا تھا ان کو تو وہاں بیچ دینا چاہیے پاکستانی قوم کے ساتھ بیٹھ کر کے چالیس لاکھ مردے چوبیس کروڑ ہے بھائی کسی کو اپنے حق کے لیے بات کرنے کا شعور ہے اب یہ بات کریں گے تو جمہوریت اور عامریہ شروع ہو جائے گی کون اپنے حق کے لیے بات کر رہا ہے یہ کیا میرا اکیلے کا مسئلہ ہے کہ میرے گھر سے باہر سڑک ٹوٹی بھی ہے یہ میرے اکیلے کا مسئلہ ہے کہ یہاں پینے کا ساپاہ نہیں آتا یہ میرے اکیلے کا مسئلہ ہے کہ اس ملک میں عدلیہ آزاد بتاتی ہے اپنے کو اور جب کسی خاص آدمی کا کیس آتا ہے تو ان کو ٹیمپیریچر ہو جاتا ہے یہ مجھ اکیلے کا مسئلہ ہے کہ یہاں مقدس ادارے کو سامنے بٹھا کر کے کہا جاتا ہے تم کاروبار نہیں کر سکتے اور اسی گلداری لیال کی ہمت نہیں ہوتی کہ یہاں کالا پل پہ چلے میرے ساتھ میری گاڑی میں بیٹھ کر کے میں دکھاتا ہوں کہ یہاں کون کون کاروبار کر رہا ہے دس لاکھ روپے پینشن پائے گا وہ اسی لانت زدہ منحوس سسٹم سے اسی جمہوریت سے کائے کی جمہوریت یار نہیں چاہیے مجھے لانت بھیجو لاؤ پھر کسی جنرل گرنل کو جو عوام کو کم اس کم یہ تو ڈیٹیٹر سے بھی نہیں ہے مجھے جمہوریت یا عامریت کا گانا نہیں چاہیے مجھے تین چار چیزیں چاہیے بیشید کام آدمی میرے بچے جب سہر میں نکلے تو کم اس کم یہ سب ناؤ جو کل سے یہاں پہ ہو رہا ہے اور آپ گوٹ پہ کیڑی جمہوریت کیڑی جمہوریت ایک آدمی جس پر پترہ وارداتے ہیں پندرہ وارداتے ہیں اس کے مرنے پر اتنا تام جام کھائے گی جمہوریت یار کون تھی جمہوریت شرگیر میں ان بیٹھے کہہ رہے ہیں سادش ہو رہی ہے یار کٹ دو ہاتھ جو سادش کر رہا ہے اس کا گناہ کٹ دو ہے تپڑ نہیں کریں گے نہیں کریں گے جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس طرح سے اعلانوں لگے تو پھر تو مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ کیا بات جمہوریت نہیں چاہیے بھائی یہ آپ کو نہیں چاہیے ہوگی لیکن ہمیں جمہوریت چاہیے ہمیں مارشلہ نہیں چاہیے ہمیں منارکی نہیں چاہیے ہمیں متعلق العرانیت نہیں چاہیے ہمیں عامریت نہیں چاہیے کسی صورت میں نہیں چاہیے اور پاکستان کے معصص کو نہیں چاہیے آپ معصص کو نہیں مان رہے ہیں انسانوں کو نہیں مان رہے ہیں انسان جو سب سے زیادہ بھوکتے ہیں بھوک وہ پرداش کرتے ہیں آپ پرداش نہیں کرتے ہیں ہم وہ مدل کلاس کے لوگ ہیں جنہوں کو بھوک نہیں آتی ہے سر اگر مدل کلاس کے اوپر آنے گا میں ثابت کر دوں ہوں کہ میں آپ سے آدھا مدل کلاس کروں بخدا آپ میرے لئے ایک مینارہ ہیں روشنی کا لیکن میں آپ سے آدھا مدل کلاس ہوں باس مدل کلاس میں مچ جائیے گا میں ان باہت آخری لوگوں میں سے ہوں جو ایچ سو بیس گرس کے گھر میں رہ کر کے یہاں سے بیٹھ کر کے ٹھوکتا ہے یہ بات نہیں سنوں ہمیں میڈل کلاس مجھ سے زیادہ بڑا میڈل کلاس کا کون ہے سنے میری جان سنے اچھا الگاری صاحب کی بات سن لیتے ہیں 45 سال سے اسامہ میری بات سنے 1975 میں میرا زندگی میں پہلا آرٹیکل چھپایا ہے اس بات کو اور 40 سال ہو گئے ہیں میں قرائے کے گھر میں رہتا ہوں میں آج بھی قرائے کے گھر میں رہتا ہوں اور میں اس شہر میں میں نے میٹرک اس شہر میں کی ہے میں نے تعلیم اس شہر میں حاصل کی ہے اور پرائیویٹ میری میٹرک پرائیویٹ انٹر پرائیویٹ گریوشن پرائیویٹ ماسٹر پرائیویٹ میں نے جو کچھ پڑھائے لاگ کیا میں نے سب کچھ پرائیویٹ کیا ہے کوئی چیز میں نے ریگولر نہیں کہاں کہیں مجھے بیٹھ کر پڑھنے کا موقع نہیں ملا ہے میں پڑھ کر میں نے جو کچھ بھی کیا ہے میری یہ زندگی ہے جو میں نے حاصل کی ہے اور میں اس کے ساتھ کہتا ہوں کہ میری واحد کمنٹمنٹ آخری کمنٹمنٹ جمہوریت کے ساتھ ہے میں کسی صورت میں کسی بھی سکل میں آمریت کو برداش کرنے کیا آمریت نے اس بلک کو برباد کیا ہے تاہت لیس کیا ہے میں آمریت کو برداش کرنے کیاو ایک منٹ کے لئے میں ان کو کائے میں معافی مانگتا ہوں اگر میں ان کو مریمتی کناس کہنے سے کوئی، scope نہیں آپ کا اپنے لقت نظر آئے آرفین کا اپنا لیکن بارحال ہم نے تو آئین اور قانون کہتا ہے چلنا مگر عارفین کی ظاہر ہے اپنی رائے ہے ان کے اپنے جذبات ہیں ملک حالات پہ ظاہر ہے انسان دلبرداشتہ ہو جاتا ہے تو اپنے دل کی بات تو کہے گا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے